بسم اللہ و الحمدلہ و السلام و السلام على رسول اللہ اما بعد فعوذ باللہ السمید علی من الشیطان اللہ علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نویت سنة الاتکاف للہ تعالی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوبو لہ اللہم مامننت به علیہ فاتمینہ وما نعمت به علیہ فلا تسربہ وما سطرتہ فلا تہتکہ وما علمتہ فاغفرہ نہایتی واجب الاحترام میرے مزرگوں موجوان ساتھیوں پیارے بچوں پرنے مزرد کے سننے والی ماؤں بہنوں بچیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑا ہی مشہور اور معروف شعر ہے جو ہم مقصد سنتے ہیں لیکن اس پر کبھی غور نہیں کرتے یا یوں کہہ لیجئے کہ دل کے کانوں سے نہیں سنتے کوئی بھی بات اگر توجہ کے ساتھ سنی جائے تو اس کے اثرات آتے ہیں اور توجہ نہ ہو بس سن لیں تو ظاہر ہے اس کا کوئی اثر نہیں آتا آج ملک شام میں جس طرح سے اہلِ محبت اہلِ علم حضرات کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں اور جو ان کا قتل عام ہو رہا ہے اس سے آپ لوگ خبروں کے ذریعے واقع ہوئے ہیں بات اصل یہ ہے وہ ایک شیر ہے کہ درسِ قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا ہر ایک بات کی ایک وجہ ہوتی ہے ایک رزن ہوتا ہے جیسے ہم یہاں موجود ہیں اس کی بھی ایک رزن ہے تو کیوں موجود ہیں بھئی کے محفل دیں خطابات پہ ہونے تھے ناتے ہونی تھی فلانہ نہ تھا فلانہ نہ تھا ایک جلسہ کرنا تھا اس لیے ہم موجود ہیں تو آج ہمارے ساتھ جو یہ پوری دنیا میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کی بشمار وجوہات ہیں ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ ہم دین سے دور ہو گئے ہیں ہم نے نمازیں پڑھتے ہیں لیکن نمازوں میں ہمارا اثر کیوں نہیں ہوتا جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واضح فرمان علی شان ہے کہ نماز بے حیائی سے بچاتی ہے نماز بے حیائی سے بچاتی ہے آقا نے فرمایا تو یہ حق ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن ہماری بے حیائی نہیں جاتی تو بات اس میں کوئی دوسری نہیں ہے بات یہی ہے کہ ہماری نمازوں میں کوتا ہی ہے ہم نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور نماز میں جب امام کے بیچے کھڑے ہو جاتے ہیں امام جب نماز ختم کر لیتا ہے تو کوئی بندے سے پوچھے محتدی سے پوچھے بتاؤ امام نے لکت پہلی لکت میں صورت کون سی پڑی تھی تو وہ یاد نہیں ہوتی وجہ یہ ہے کہ ہم بظاہر تو نماز میں ہوتے ہیں لیکن دماغ ہمارا کہیں اور ہوتا ہے دل و دماغ ہمارے حاضر نہیں ہوتے میں اگر یہ پوچھوں آپ میں سے کہ نماز پڑھنے والو مجھے اتنا بتاؤ جب نماز کے اندر رکوع میں جب جاتے ہیں اور جب رکوع سے اڑتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے چند لوگوں کو جو اس ماہول میں ہوئے ہیں ان کو بتا ہے حالانکہ ہم کتنی دعا سنتے ہیں سمیع اللہ سمیع اللہ لمن حمیدہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی حمد کی یہ اس کا مطلب جب امام کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ تو مفتدی کہتے ہیں ربنا ولک الحمد اے اللہ تو ہمارا رب ہے اور تیرے لئے ہی تعریف ہے تیری ہی حمد ہے تو جب تک آپ نماز میں ہوئے ہیں اور نماز کے آپ کو معنی نہیں بتا ہے جو آپ ارکاندہ کر رہے ہیں سورہ فاتحہ پڑھ جاتی ہے اب اس کا مطلب جو ہے وہ اللہ ماشاءاللہ کس گوات ہوگا تو ہم قرآن شریف میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ پورے جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو یہ یاد دکھئے گا آج وہاں ہو رہا ہے تو کوئی برید نہیں کہ یہاں بھی ہو جائے اللہ اللہ محفوظ رکھے بھئے ظالموں نے تو حضور کے صحابہ کے مزار کو نہیں چھوڑا تو ہم کون ہیں لہٰذا میرے بھائیوں اپنے آپ کو بہچانو متحد رہ کر دین کی طرف آو اللہ کی عبادت میں لگو حضور سے محبت کرو اور ایسی محبت کرو کہ جیسی محبت حضور سے ہو اور کسی سے نہ ہو حضور کی سنتوں کو اپنا ہو داڑی کو بڑھاؤ اگر حضور کے عاشق کہلاتے ہو تو داڑی بھی حضور جیسی ہونی چاہیے یہ فرنچ کٹ نہیں چلے گی یہ فرنچ کٹ نہیں چلے گی یہ ادھر سے بڑھا کر پھر دھر چھوڑ دینا یہ نہیں چلے گا یہ کوئی سنت کی توہین ہے ہے نا تو حضور سے محبت کرو حضور حضور کہ غلاموں جیسا چہرہ بناو دو سے دیکھو تو پتہ چلے جائے کہ محمد عاربی کا غلام میرے پیارے بھائیو بہت سرہ وشش کردے گا کہ اب آجائیں مکمل آجائیں پتہ نہیں کب بلاو آجائے ہم نے بڑے بڑے پلاننگ کی بڑی بڑی پلاننگ کی یہ کریں گے وہ کریں گے لیکن ملک الموت آئیں گے تو ساری پلاننگ فیل جب قبرستان سے گزرو تو قبروں پر جب نظر پڑے تو یہ سوچنا کہ ان میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو بہت ضروری کام سے نکلے ہوں گے جب قبرستان سے گزرو قبروں کو دیکھو تو یہ سوچنا کہ ان میں کتنے لوگ ہوں گے جو بہت ضروری کام سے نکلے ہوں گے جنگوں کو بہت ضروری کام کرنا تھا اس سے پہلے کہ وہ کوئی کام کرتے موت نے ان کا کام کر دیا ہم بڑی بڑی امیدی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں بڑی بڑی آس لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور موت کو بھولے ہوئے ہیں اللہ اللہ ہمارے حال پر کرم فرمائے اور یاد اکھنا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیان یہ جو امت کا درد ہے میرے بھائیو سن لو یہ بات شاید آپ کو کوئی نہ بتائے ہم حضور کی سنتوں کو عام کرتے ہیں کرنی چاہیے کوئی اس کو کوئی غلط نہ کہتا نہ کہہ سکتا اور یہ بہت بڑا فریضہ ادا کرتے رہے سرکار کے سنتوں کو عام کریں لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی سنت کو نہ بھولے سب سے بڑی سنت اور وہ کیا ہے امت کی خیر خواہی امت کا درد یہ ہے حضور کی سب سے بڑی سنت اور یہ وہ سنت ہے کہ جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو آتے ہی اللہ کی بارگاہ میں امت کا سوال کیا جب میراج کی رات اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو اپنے دیدار کا فرمائے وہاں بھی حضور نے امت کا سوال کیا یہاں تک کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسار پاک ہوا دنیا سے پردہ فرمائے اور آپ کو قبر انور شریف میں رکھا جا رہا تھا تو آپ کے لبحہ مبارکہ جنبش فرمائے تھے آباز آل ایترم بھی حملی امتی میرے بھائیو میرے سنتوں کو عام کرنے والے پیارے بھائیو یہ ہے حضور کی سب سے بڑی سنت امت کا دن یہ مسلمان مسلمان ہم آپس میں بھائی ہیں حضور نے ہمیں بھائی بھائی بنایا اور وہ بھائی کیسا بھائی ہو کہ ایک بھائی تکلیف میں ہو اور دوسرا جو ہے وہ خوشیں بنائیں ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے شام میں جہاں بھی مسلمان ہم ساتھ بھائی ہیں مسلمان ہمارے بھائی ہیں تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہمارا اخلاقی فرض ہے کہ ہم ان کی مدد کریں مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے سن کر کہ یہاں کے نوجوان میں ان کے بارے میں زیادہ جانتا نہیں ان کے دنزیم کا نام کیا ہے میں نہیں جانتا میں تو کام دیکھتا ہوں انہیں نام ان کو چاہیے انہیں تو اللہ کی بارگا سے نام چاہیے حضور کی بارگا سے نام چاہیے نام نہیں چاہیے ماشاءاللہ انہیں بڑا کام کیا اور بڑے ڈونیشن جمع کر کے کئی ایمبولیسیں اور وہ ایمبولیس بھی ایسی ایمبولیس نہیں جو صرف سیرن بجاتی ہو نہیں فل ایکیپمنٹ کے ساتھ اور جس میں اتنی کپسٹی ہے کہ وہ چلتی پھرتی موبائل جو ہے نو وہ موبائل کی کلینک ہو سکتی ہے تو ایسی انہوں نے بیس پہلے بھیجی تھی اور تیس اب بھیجی اس کے علاوہ بہت سی خانے بینے کی اشیاء اور دیگر چیزیں انہوں نے بھیجی تو ظاہر ہے کہ بظاہر ان کی رشدار نہیں ہے وہاں پہ نہ شام میں ان کا چاچا رہتا ہے نہ چاچی رہتی ہے نہ خالہ کوئی بلڈ رلیشن نہیں ہے رشتہ کیا ہے مسلمان مسلمان بھائی ہے یہ اللہ نے ان کی مدد کی ان کی نیت اچھی تھی ان کے اندر اخلاص اللہ نے برکت دی اور میرے بھائیو انہوں نے مجھ سے بھی کہا تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں ان کے ساتھ تاؤن فرمائیں اور اللہ نے دیا ہے تو اپنے بھائی کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے ضرور ہیلپ کریں اور یاد دکھے گا آپ کا دیا کبھی رائے گا نہیں جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام کو بڑھ چڑھ کر اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو میرے خال میں اگر آپ میں سے کوئی دینا چاہے تو میں چاہوں گا کہ وہ جو آپ کے جو وہ کھڑے ہو جائیں اور دامان کو پھیلا دیجئے جھولی پھیلا دیجئے جن کو دینا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ضرور ہیلپ کریں اللہ تعالیٰ تمام کو بڑھ چڑھ کر حصہ رہی کے لیے تعلید آفرم ہے آپ دیجئے جب تک درود پاپ بھی پڑھ لیے رسول اللہ علیقہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اور نیت اچھی ہو تو ایک کے ستر بھی ہوتے اور اللہ چاہے تو اس سے بڑھا دے بس یہ مال سے محبت ہے نا یہ جاتی نہیں اور رب کتنا کریم ہے کتنا رہیم ہے کہ اسی نے دیا ہے اور اسی کے دیئے میں سے کہتا تم دو تو میں تم کو سواب دوں گا نہیں سمجھا ہے ہی اسی کا لیکن کریم کتنا ہے رحیم کتنا ہے جو دیتا ہے وہی کہتا تم دو تو میں تمہارے گناہ بخشوں گا تمہارے درجات کو بڑھاؤں گا تو میں بہت زیادہ دوں گا اور پھر بھی ہم کنجوس کے کنجوس ہم یہ سوچتے نہیں کہ یہ ہے جو کچھ ہے وہ اسی کا دیا تو ذرا سا دل کو بڑھا کر کے اپنے بھائیوں کی مدد کریں یہ کوئی اپنے لی نہیں مانگ رہا یہ کوئی اپنی ذاتی خرچی کے لی نہیں مانگ رہا